اس طریقے سے کانفیڈنس کی بات ہے جب میں نے بات کی کہ بیٹنگ is all about confidence and clarity اور یہ دونوں چیزیں سوریا کمار کی آج کی ننگز میں نہیں یہ پچھلے جتنی دیر سے وہ انٹرنیشنل کیکٹ میں آئے ہیں وہ clarity لے کے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ intent کے ساتھ کھیلتے ہیں اسی کا جو ہے وہ آج کی جو بیٹنگ تھی اس کا ہم ان کو کوئی غم نہیں ہوگا انڈیا نو ڈاوٹ یہ ٹائٹل جیتنے جا رہی ہے اور یہ participate کرنے آئے تو اور جس طرح سے یہ کھیلیں تو دوستو یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا کے دورہ کل انڈیا ورسز ہونگ کونگ میچ کے بارے میں ویرات کولی کو لے کر جو راست لطیف نے کومنٹ کیا وہ بڑا ہی غلط ہے اور اس کے بارے میں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں بات اور کل جو سوری کمار یاد آنا بیٹنگ کی definitely اس بیٹنگ کے سامنے تو کوئی بیٹنگ بھی دکھی نہیں سکتی over shadow کیا ہے اس سب کو اور جس طریقے کی performance دی ہے obviously انڈیا کے middle order سے بہت بڑی hope ہے آنے والے ورلڈ cup کے لیے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو بلیشنگ آؤ تو ورز شورٹ بیٹ ڈوکو انیویے بلیٹ بیک گیم آ رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کافی ساری انٹرسٹنگ گفتگو کی فٹنس کے حوالے سے ورات کے اوپر بھی discussion ہوئی ہماری پاکستانی کھلاڑیوں کے حوالے سے بھی discussion ہوئی فٹنس کے بارے میں بڑی بات ہوئی کہ یار ہی ہمیں سب سے پہلے اپنا وہ خود discipline کرنا پڑتا ہے obviously جیسے حفیظ بھائی نے کہا کہ فیزیو آ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی پانی پیلو everybody needs to look after their own needs to as well لیکن اب میرا خیال ہے جو ٹی ٹوینٹی کے flavor کی ہم نے بات کی تھی وہ flavor آج ہمیں سوریہ کمار یادر کی بلے بازی میں نظر آیا ہمارے لیے fortunately ان کے لیے unfortunately پاکستان کے گیٹس نہیں نظر آیا تھا اٹھارا گندوں پر اٹھارا رنس کر کے واپس چلے گئے تھے آج کی modern cricket کی بہت بڑی requirement ہے جو بھی player اس کو adapt کرے گا اس کی جو ہے وہ کھیل جو ہے وہ بڑا نظر آیا بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جیس اور آپ کیا کہنا جائے گی بلکہ لائی تنگ کی بات ہے ساری بات ہی انٹینٹ کی ہے وہ کہتے ہیں نا fortune favors the brave تو یہ وہ والی بات ہے کہ جتنی بریف کرکٹ کھیلی پہلی بال پہ آکے leg spinner کو sweep کرنا کل بھی middle سے بھی کیا آج بھی کیا آتھا ساتھ اپنے شورٹس کھیلنے شروع کر دینے اور یہ جو نائنٹی فور فور تھری تھے تیرہ آور میں آخری جو سو رن بنے اس میں کولی نے بھی کیا ہے بر سارے رنز بنائے ہیں انہوں نے مجورٹی چھے چھکے انہوں نے بھی لگا دی نجیب اللہ کی طرح رہے ایک سائٹ پہ سامنے ویراغ جیسا بیٹس پین ہو اور وہاں پہ ڈومینٹ کر رہے ہو سوریا کمار یادب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ someone is just leading the way وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی اس طریقے سے یہ confidence کی بات ہے جب میں نے بات کی کہ بیٹنگ is all about confidence and clarity اور یہ دونوں چیزیں سوریا کمار کی آج کی ننگز میں نہیں یہ پچھلے جتنی دیر سے وہ international cricket میں آئے ہیں وہ clarity لے کے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ intent کے ساتھ کھیلتے ہیں اسی کا جو ہے وہ آج کی جو بیٹنگ تھی اس کا ہم سب کو مزایا اس سے پہلے کہ میں بابر حیات کی طرف بڑھوں میں راشب بھئی آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ضرور بات کریں اب ایک انڈ کوئی سلو ہوگا تو دوسرا انڈ تیز ہوگا یا ٹی 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 میں دون انڈ دی تیز انڈ کو چھڑ دیں ملایا کہ یہ اس طرح کے پیر ہیں لیکن ان کو دیکھیں ان کے ہیرو مجھے لگتا ہے کہ ایم ایس دھونی ہے اس ٹیپ کے پیر ہیں ہارڈک پانڈیا جی طرح سے کھیلتے ہیں اب نئی جو جنریشن آ رہی ہے وہ ایم ایس دھونی ٹیپ کا گیم کھیل رہے ہیں بہت کیچی نہیں لگتے جیسے حفیظ نے کہا بہت بریلینٹ نہیں لگتے خوبصورت نہیں لگتے لیکن impactful پیر ہیں دنیا کے بہترین پلیئروں میں سے یہ آ رہے ہیں رشاہ پند ہو گئے ہارڈک پانڈیا ہو گئے یہ تین جو پلیئر ہیں یہ ان کے سٹائل فراد کھولی سے روحی شرما سے سچنٹر لولکر سے بلکوئی علید ہے وہ جو فالو کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ ایم ایس دھونی کی بیٹنگ کو آج بیٹنگ دیکھ لیں آپ اس نے کٹ بھی ماری پھر یہاں سے سویپ ماری پھر ایک شورٹ مار کے ہلی کپٹر والے بنانے کی کوئی بن نہیں پایا لیکن لگ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے فین ہیں احمد دھونی کے ہارتک پانڈیا نے تو اپنے انٹیویو میں اس دن کہا بھی ہے کہ ماہی بھائی سے میں نے سیکھا ہے اسی دیفرنڈ نظر سے دیکھتی ہوں میں اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ یہ سٹیپ آپ ہے پروم دل آسٹ ریننگز افراد کھولی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ منٹلی ہی وز ڈسٹرپ تھوڑا سا اس کے اوپر انہوں نے بات کی تو یہ جو گروت ہوتی ہے منٹلی جب آپ ویک فیل کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف یہ گروت کا حصہ ہے کبھی آپ اوپر جائیں گے کبھی آپ نیچے جائیں گے میرے خیال سے یہ ان کے ورلڈ کپ کے قریب آنے کے لیے ایک بڑا اچھا پلاتفارم سیٹ ہو گیا ہے اس میں اس اننگز کے بعد اگلی اننگز ہو سکتا ہے وہ تیس بولوں پر پچاس کر دیں کیونکہ ان کو ایک کانفیڈنس مل گیا چاہے ہونگ کان کی ٹیم تھی ایون دو کہ ہم سوچتے ہیں کہ ویراد کولی جسے پلیئر کو کانفیڈنسی کیا زورت ہے پر ایٹ ٹائمز ہم سب کے کریئر میں یہ ٹائم آیا ہے کہ آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں اور اس میں فرق یہ کہ پہلے جب ہم ویراد کولی کی ٹی ٹوینٹی کی اننگز دیکھتے تھے تو چوکے زیادہ نظر آتے تھے سے آج تین چھکی اور ایک توکہ نظر آیا ہے ایون دو کہ وہ لیٹر پارٹ آف دے اننگس میں آیا ہے مرے خیال سے یہ ایسا یہ کہ اننگیں بھی 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 ہنے والڈ کپ دنیا کے top players ہیں لیکن بھی بہت match winning نہیں رہے ٹی ٹوئنٹی میں ونڈے میں ویراد کولی سے اچھا پلیئر کوئی نہیں اسمیت ہو گیا یا ویلیم فرم یا بابا رازم یہ گیم کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا تین فیز ہوتے ہیں اس میں بھی ایک سے دس اور پھر گیارہ سے چالیس اور وہ ڈیفرنٹ ہوا تا ہے لمبا گیم ہے سب سے زیادہ اس کل آج کل چاہیے آپ کو ونڈے کرکٹ میں چاہیے ویراد کولی ایسے ہی کھیلتے ہیں ویراد کولی سوریا کمار یادب نہیں بن سکتے وہ روحی چرما نہیں بن سکتے ان کا کھیلنے کا اسٹائل بینگلور میں بھی سیم ہے جب ہی وہ کبھی بھی چیمپن نہیں ہو پاتے وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پلیئرز ہوتے ہیں جی طرح سے ایم ایس دھونی ہوگا وہ ڈیفرنٹ اسٹائل پلیئر ہے وہ کہ ڈاٹ بول کھیلے گا نا چار پانچ پھر تین چکے بھی مارے گا ساتھ میں وہ ریکوور کرتا ہے ویراد کولی نہیں کر پائے گا تو یہ سمجھنا کہ ویراد کولی آج تیز نہیں کھیلا یا سلو کھیلا یہ کھیلتے ہی ایسے ہیں یہ موٹلی تیس پہنتیس کے بعد وہ بڑی ہٹ مارنا شروع کرتے ہیں جو میں نے آئی پیل میں دیکھا یا انڈین کرکٹ کو دیکھا فالو کیا کیل راول کی بیٹنگ ہو یا روحی شرما کی ان میں روحی شرما ایسا پلیرز پاور پلیر کو صحیح استعمال کرتا اور انڈ تک اٹھ کو لیتا وہ چلا جاتا ہے میں صرف اس میں ایک آئی چیز ہوں گا بیٹنگ is all about authority آپ جتنا بھی کھیلیں آپ بیس ننز کریں you should have a control on the crease you should have a control and authority while playing your shot آپ نے چھوڑا بھی ہے تو اگر کنٹرول کے ساتھ چھوڑا ہے تو you're ticking the box آج مجھے ابھی بھی ویراد میں وہ نظر نہیں آئے it's not about a score of 50 میں یہ نہیں کہہ رہا جو یہ سنہ کہہ رہی ہے میں اس کو بھی اگری کرتا ہوں کہ sometimes crash innings آپ کو lead up کرتی ہے for a better innings لیکن اس میں authority نظر آنی چاہیے today tonight again جب ویراد نے کھیلا authority کام تھی مجھے صرف اس کے اوپر concern ہے authority ہوتی 20 runs کرتا ٹک تھا ٹھیک ہے اس کے پر میں ضرور ایک بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ شاید جب سے ان سے کپتانی لی گئی ہے وہ ویسے ہی فیل کرتے ہوں گے کہ authority has been taken away I think that's the problem we're going for a short break لیکن جب ہم break کے بعد واپس آئیں گے ایسا player جو راشد بھائی نے describe کیا کہ یہ کھیلتے ہی ایسے ہیں ایسے player کا one down آنا ٹھیک ہے پھر یہی position ہونی چاہیے اوپر نہیں چاہیے میرا خیال ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اوپر بہت دو تگڑے بلے باز کھیلتے ہیں ہمیشہ کھیلتے آ رہے ہیں ہم نے اس حوالے سے ہی بات کر لی ہے why have such a player whose playing style is of this sort as well کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے game on ہے ladies and gentlemen اس سے پہلے جب ہم break پہ گئے تھے کہہ سکتے ہیں کہ ورات کولی is back and that too against Hong Kong I think he needs to do better clarity کی بات ہوئی pressure کی بات ہوئی روحط شرما کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی لیکن میں آپ fitness کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں صرف اپنے ورات کولی کے حوالے سے آپ نے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی تھی پاکستانی میڈیا میں بھارتی پلیئر سور کمار یادہ اور ورات کولی کے بارے میں ورات کولی کو لے کر جو راشت لطیف نے کومنٹ کیا ہے میں ان سے بلکل بھی agree نہیں کرتا ہوں آپ کو پتا ہے یہ بول رہے ہیں کہ ورات کولی T20 میں کبھی بھی match winner نہیں تھے یہ کومنٹ کر رہے ہیں مطلب میں 10 match گنوا سکتا ہوں even بڑے match گنوا سکتا ہوں T20 World Cup 2014 دیکھیں آپ 14 میں semi final دیکھیں final میں آپ کو پتا ہے ورات کولی نے رن منائے تھے وہ last میں یوبراز سنگھ MS دھونی اور starting میں آج ان کیا رہانے روش شرما کے slow start کے باوجود اگر اس میں آپ run دیکھیں گے ورات کولی کے ہیں 2017 آسٹریلیا کی اننگ دیکھیں آپ مطلب کس طریقے سے یہ بول سکتے کہ ورات کولی T20 میں match winner نہیں مجھے لگتا ہے یہ راشت لطیف تھوڑے سے دماغ طور پر weak ہو چکے ہیں اگر راشت لطیف کو یہ compare کرنا تو بھائی بابار آزم تو پھر کہیں ورات کولی کے سامنے تو پھر T20 ہے ہی نہیں وہ تو بہت سپر سلو ہے پھر وہ رزوان کو دیکھیں تو سپر سلو ہے یہ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آرہا ہے I think انہوں نے سورکمار یادہو کی بیٹنگ جادہ دیکھ لی اس وجہ سے ورات کولی اس طریقے کے best 20 ایسا نہیں ہے آپ کوئی پتا سورکمار یادہو جس طریقے کی بیٹنگ کرتے ہیں اس میں رسک فیکٹر جادہ ہوتے ہیں اگر ورات کولی ایسا ہی آگئے باپس اور پرانے فارم میں باپس آگئے تو ورات کولی کی بیٹنگ میں رسک فیکٹر کم ہوتے ہیں یہ انڈین میڈل آرڈر ابھی کیوں سٹرونگ دیکھ رہا ہے کیونکہ پچھلے تین سال میں ورات کولی ایک تو کم میچ کھیلیں دوسرا ورات کولی کا فارم اچھا نہیں تھا تو میڈل آرڈر کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا اس وجہ اسے میڈل آرڈر اب انڈیا کا دیکھ رہا ہے نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا دھاون کیل راہول رویش شرما ورات کولی یہی لوگ اتنے رنمر آ دیتے انڈیا کا میڈل آرڈر ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا تھا تو آپ سمجھ سکتے سچویشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور رہی بات سوری کمار یادو کی تو سوری کمار یادو بھارت کو ورلڈ کپ جتانے میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ایسی کچھ بڑے میچ میں آگئی نا سمی فائنل فائنل انڈیا اچھا گلتی آئی سی سی ٹونمی لازٹ ٹی ورلڈ کپ نکال دیں بھارت پاکستان کا ایک اور میچ ہو سکتا ہے سنڈے کو اگر ہونگ کونگ سے پاکستان میچ جیت جو کی بلکل بھی آسان نہیں ہونے والا ہے ہونگ کل آپ آپ کو کیا کہنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں